موسیقی نمسکار دوستو اوسین نیٹورک میں آپ کا سواغت ہے اروند کیجریوال کی شراب گھوٹالے میں گرفتاری کا کیس عجیب و گریب موڈ پر آ پہنچا ہے شکروار کو یعنی تین مائی کو سپریم کورٹ میں اس کے سنوائی ہو رہی تھی اور ایس وی راجو جو ایڈیسنل سولیسٹیر جرنل ہیں وہ اپنا پکش رہ رہے تھے اور جب وہ اپنا پکش رہ رہے تھے تو جسٹس سنجیو خننا اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے بیچ میں انہیں ٹوکتے ہوئے کچھ سوال پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ساب دلی میں چناؤ کب ہیں تو پیٹ کو بتایا گیا کہ پچیس مائی کو دلی میں متدان ہونا ہے ابھی شیخ منو سنگوی جو عربند کجریوال کی طرف سے وقالت کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دو دن پہلے چناؤ پرچار سماپت ہو جائے گا یعنی تیس مائی کو چناؤ پرچار سماپت ہو جائے گا ویسے ایڈی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ساب عربند کجریوال کی گرفتاری سے ریلیٹڈ آپ کے پاس میٹیریل کیا ہے مطلب ایسا کیا میٹیریل ہے کہ ان کی گرفتاری انیواریے ہو اور ابھی شیخ منو سنگوی اس سے پہلے بتائی چکے تھے کہ اڑتالیس گھنٹے پہلے چناؤ پرچار سماپت ہو جائے گا پچیس مائی کو تو ایڈی کی پیروی کرتے ہوئے جو اس ج ہیں اس و راجو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گرفتاری کے لیے سمبندت سامگری پورن روپ سے موجود ہے یعنی اتنی سامگری ہے کہ ارویند کیجریوال یا جو بھی آروپی ہیں ان کو گرفتار کر سکیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کا خلاصہ ٹرائل کے سمیں کریں گے ٹرائل کورٹ میں کریں گے اور اس و راجو نے یہ بھی کہا کہ جانچ ادھیکاری کا یہ وشیش ادھیکار ہوتا ہے کہ آروپی کے خلاف اپلبد سامگری پر گرفتار کیا جائے یا نہیں کیا جائے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ گرفتاری جروری ہے یا نہیں جروری ہے اور جتنی سامگری ہمارے پاس ہے اس کا خلاصہ کرنا آوشک نہیں ہے یعنی یہاں سپریم کورٹ میں اس کا خلاصہ کرنا جروری نہیں ہے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں آپ اس معاملے میں صحیح ہو سکتے ہیں اور گرفتار کرنے والے ادھیکاری کو اپنے قبضے میں سامگری رکھنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوگا کہ پوری سامگری آپ کے قبضے میں ہے نہ کی آنشک سامگری تو اس جی راجو نے کہا کہ گرفتاری صرف جانچ ادھیکاری کی رائق پر آدھارت نہیں ہے وہ نے کہا کہ ان کی گرفتاری کی پسٹی جو ہے وہ مجسٹریٹ نے بھی کی ہے اور کوٹ نے بھی ان کی گرفتاری کے جو ایویڈنس ہیں ان کو پرکھا ہے اس معاملے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گرفتاری سے پہلے کیجری والے انترم راحت کے لیے ڈلی ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا ڈلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا ایس وی راجو نے یہ بھی کہا کہ کیجری والے اگرم جمانت یاچی کا نہیں دائر کی ہے یعنی سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی ہائی کورٹ میں دائر نہیں کی لیکن راحت کے لیے یہ ہائی کورٹ پہنچے تھے تو جسٹس خنہ نے کہا کہ کیجری وال کو یہ امید نہیں تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا ایڈی کے حساب سے پارٹی اگر مکھے آروپی ہے یعنی عام آدمی پارٹی تو ایک ہی معاملے میں دو پرائیم آروپی نہیں ہو سکتے ابھی تک سی بی آئی نے کیجری وال کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے تو سپریم کورٹ نے ایڈی سے پوچھا کہ اگر آپ پارٹی مکھے آروپی ہے یعنی ان کی پارٹی جس کو رشوت کا پیسہ ملا اور پارٹی نے اس کا اپیوک کیا گوہ میں جیسا کہ ایڈی بتاتی آ رہی ہے اگر آپ پارٹی مکھے روپی ہے تو کیا آپ آپ کے خلاف نیاک کارروائی شروع ہونے تک ارویند کیجری وال کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سات مئی کو کوٹ چناؤ کے مدن نظر ارویند کیجری وال کی انترم بیل پر سنوائی کرے گی اور اس دن کوٹ یہ تیہ کرے گی کہ بیل دی جائے یا نہ دی جائے اب یہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس میں پیڑی کی طرف سے جو اوبجیکشن کیا گیا اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن یہاں میں رکھ کر کے تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارویند کیجری وال کی طرف سے جو پیروی کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں وہ لگاتار یہی بات سپریم کوٹ میں کہتے آ رہے ہیں اس سے پہلے آئی کوٹ میں بھی انہوں نے یہی دلیلی کی تھی کہ ساب ارویند کیجری وال کو لوگ سو چناؤ سے ٹھیک پہلے گرفتار کیا گیا ہے ان کی پوری پارٹی بھی لگاتار تو وہ یہی ترک دے رہی تھی لگاتار کہ ان کو لوگ سب چناؤ سے ٹھیک پہلے گرفتار کیا گیا اور اس لیے گرفتار کیا گیا تاکہ وہ چناؤ پرچار نہ کر پائے یعنی ان کو ان کے لوگ تانترک ادھیکاروں سے ونچت کیا گیا ہے ایڈی کے دوارہ اور بلکہ ایڈی کا تو نام بھی نہیں لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ موڈی نے ان کو لوگ سب چناؤ سے پہلے گرفتار کرا دیا اور تیہار جیل میں بھی کسی کو بی پی ہے کسی کو شگر ہے بلڈ شگر ہے تو وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے آپ جیل میں ہو ہے اس کی بی پی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ایسا کوئی نہیں ہے جس کو بلڈ شگر ہو جائے اور وہ اوپر نیچے نہ جائے لیکن جب تھوڑا بہت بڑھی اور وہ کیوں بڑھی تھی یہ بھی ہم اور آپ اب تک جان چکے ہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو گھر سے ایسا خانہ بھیجا جا رہا تھا جس سے شگر بڑھے اور وہ بڑھی تھی اور تب انہوں نے حل مچانا شروع کیا تھا پردرسن کرنے شروع کیے تھے جیل کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے کہ ہم انسولین لے کر آئے ہیں اربیند کی جان خطرے میں ہے ان کو انسولین دی جائے مطلب تمام جتنا یہ ویتنڈا کر سکتے ہیں انہوں نے کیا تھا بہرحل بعد میں ایمز کا ایک میڈیکل بار گھٹیت کیا گیا اس نے دیکھا اور کچھ ماطرہ میں ان کو انسولین دینے کے لیے کہا انسولین ان کو دی گئی اب وہ سارا حلہ انہوں نے بند کر رکھا ہے لیکن یہ لگاتار اسی کو بیس بنا کر کے حلہ مچاتے آ رہے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤ میں وہ پرچار نہ کرنے پائیں پردہان منتری ان کی پارٹی اربین کیجری وال سے ڈرتی ہیں ان کو خطرہ ہے کہ وہ باہر رہیں گے چناؤ پر چار کریں گے تو دو ہزار چوبیس میں ان کے جیتنے کے لالے پڑ جائیں گے میں اپنے پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کیسے جیتنے کے لالے پڑ جائیں گے اور اربین ہتھیار ہے کہ سب لوگ صبح چناؤ سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا لوگ صبح چناؤ تک اس پورے معاملے کو کھینچ کر کے کون لائیا ہے یہ یہ نہیں بتاتے ہیں اکتوبر دو ہزار تیئس میں پہلا سمن ایڈی کائن کو مل گیا تھا یہ نہیں گئے اور لاشت جو سمن ملا ہے نوو وہ سولہ مارچ کو ملا تھا اور اس کے بعد یہ ڈلی ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے اس کو چناؤ دینے کے لیے لیکن ہائی کورٹ نے ان کو راحت دینے سے انکار کر دیا تھا تو اگلے دن ایڈی کے ادھکاریوں نے شیش محل جا کر ان سے دو اپریل سے ان کو نیای خیراست میں تیہاڑ جیل بھیج دیا گیا تھا تو ایک اپریل اور تین مائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے قریب 32 33 دن سے تیہاڑ جیل میں ہیں تو عام آدمی پارٹی پنجاب میں بھی لڑ رہی ہے تیرے سیٹوں پر ڈلی کی سات میں سے چار سیٹوں پر لڑ رہی ہے گزرات کی دو سیٹوں پر لڑ رہی ہے بہاو نگر بھروچ میں اور حریانہ کی ایک کرکشتر سیٹ پر بھی چناؤ لڑ رہی ہے تیرہ اور چار سترہ اور دو انیس اور ایک حریانہ یعنی بیس سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہیں ان کے جو دھرم پتنی ہیں سنیتا کیجری وال وہ دلی میں بھی روڈ شو کر چکی ہیں وہ گزرات بھی گئی ہیں ان کا ہیلکوپٹر کل سوشل میڈیا پر تیر ہی رہا تھا وہ ہیلکوپٹر سے اترتی ہوئی اور بعد میں چناؤ پر چار کرتی ہوئی دیکھی گئی اور اب ابیشیخ منو سنگھ بھی لگاتار ان کی گرفتاری کو چناؤ دینے والی جو بحث ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں تو تین مئی کو شکروار کو جب بحث ہو رہی تھی اور ایڈی کے جو ادیوکتہ ہیں اس جی اس وی راجو وہ اپنا پکش رکھ رہے تھے تب جسٹس خنہ نے ان کو روک کر کے پوچھا کہ ساب جو سات مئی کو اگلی بار ہم سنوائی کریں گے منگل وار کو تو اس دن آپ اس کا جواب لے کر آئیے گا کہ چکی ان کی جو گرفتاری کو چنوٹی دینے والی یا چکا ہے یعنی اس کی سنوائی میں تو ابھی سمی لگنا ہے اور چکی لوگ سوا چناؤ چل رہے ہیں تو ہم ان کو انترم جمانت پر باہر بھیجنے اور چناؤ پرچار کرنے کے لیے ویچار کر سکتے ہیں سات مئی کو تو آپ اپنا جواب لے کر آئیے جسٹس خننہ نے کیا کہا کہ کیجری وال کو یہ امید نہیں تھی کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا ایڈی کے حساب سے پارٹی اگر مکھ آروپی ہے تو ایک ہی ماملے میں دو پرائیم آروپی نہیں ہو سکتے ابھی تک سی بی آئی نے کیجری وال کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی ہے سپریم کورٹ نے ایڈی سے پوچھا کہ اگر آپ پارٹی مکھ آروپی ہے تو کیا آپ آپ کے خلاب نیائی کاروائی شروع کرنے تک یعنی عام آدمی پارٹی کے خلاب نیائی کاروائی شروع کرنے تک کوئی کاروائی کر سکتے ہیں سات مائی کو کورٹ کرے گی کہ بیل دی جائے یا نہ دی جائے تو اس کے بعد جو ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ پراوادھان کے مطابق اب تک جانچ ایجنسی نے آروپی ارویند کیجری وال کی سمپتی اٹیچ کیوں نہیں کی ہے کوٹ نے کہا کہ اپنے موقع سے انترم جمانت کی سمبھاویت شرطوں پر نردیش لے کر آئیں سپریم کوٹ نے دونوں پکشوں سے کہا انترم جمانت پر بحث کے لئے تیار ہو کر آئیے ہم جمانت دیں گے یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے اگر جمانت ملتی ہے تو کیا شرطیں ہو سکتی ہیں اس کو لے کر کے بھی سب ہی پکشوں کو جواب دینا ہے تو اس پر اس ج راجو نے کہا کہ ہم انہیں جمانت دیے جانے کی کسی بھی کار روائی کا یا فینسلے کا ویرود کریں گے اور کیجری وال کو انترم جمانت پر ریہائی کے مددے پر جاہیر ہے اب سات مائی کو یعنی مانگلوار کو سپریم کورٹ سنوائی کرے گا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سات مائی کو ہم سبھے ساڑھے دس بجے سنوائی کریں گے اور چکی یہ جو ان کا مول مددہ ہے جس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گرپ تاری کو عوید بتانے والا یہ اب لمبا چلے گا لہٰذا چناؤ پر چار کے لیے ان کو ریہ کیا جائے انترم جمانت دی جائے اس پر ہم سات مائی کو وچار کریں گے اب کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اروند کیجری وال پر ایکچول میں گمبھیر آروپ ہیں اور ایڈی نے آئی سپریم کوٹ میں بھی یہ کہ یہ نئی آبکاری نیتی بنانے سو کروڑ روپے کی ساؤ گروپ سے رشوت پکڑنے اس کا گوہ کے چناؤ میں وطرن کروانے اس سب کے لیے یہ جمعی دار ہیں یہ ہی ماسٹر مائنڈ ہیں ان ہی دشا نردیش پر نئی آبکاری نیتی بنی ساؤ گروپ کے جو شراب کاروباری ہیں جن سے پیسہ لینا تھا چناؤ کے لیے ان کے سجیسن پر ہی یہ نئی آبکاری نیتی تیار کی گئی اور جب اس ماملے کی گڑ بڑیاں سمجھ میں آئی پکڑ میں آئی چیف سیکیٹری کی ناریش کمار کی تو انہوں نے ایک ریپورٹ بنا کر کے LG کو بھیجی LG نے اس کی CBI کی سیفار کی ہوم منسٹری نے CBI جانچ کے جیسے ہی آدیش دیئے ویسے ہی نئی آبکاری نیتی کو انہوں نے ویڈرو کر لیا رد کر دیا تو اگر وہ واقعی اتنی اچھی آبکاری نیتی تھی تو اس کو رد کرنے کا کیا مطلب ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہیں جس میں دستاویجوں کو ڈیوائیسز کو نشٹ کرنے کی بات ہے کھرد برد کرنے کی بات ہے چھپانے کی بات ہے اور کورٹ اس پر سہمتی بھی بھی کر چکی ہیں ریکارڈ پر بھی چیزیں آ چکی ہیں اس کے باوجود اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اچانک کہ ہم چناؤ کے مدنظر اربند کیجری وال کو انترم جمانت دینے پر وچار کریں گے ساتھ مئی کو تو اس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو بات ایڈی نے بھی کہی ہے جو بات ایک بڑا ورگ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی پر گمبھیر allegation ہیں تو ایڈی ہو cvi ہو income tax department ہو nia ہو یا police ہو کیا وہ یہ دیکھ کر اس کی گرفتاری کرے گی یا نہیں کرے گی کہ یہ ایک راجنیتik پروش ہے اس کے چناؤ لڑنے نہ لڑنے کے ادھیکاروں کے مدی نجر کوئی کار روائی ہوگی یا اپراد کتنا سنگین ہے کتنا گمبھیر ہے آروف کتنے گمبھیر ہیں دستا ویج اس کے خلاب کس طرح کے ہیں اس کو دیکھ کر اس کے خلاب اس طرح کی کڑی دنڈ آتما کار انترم بیل پر سنوائی کرے گی جیسا کہ اس نے کہا ہے تو یہ ایک دلچسپ موڑ پر اس سمیں آکر کے کیس پورا کھڑا ہو گیا ہے اربند اب اس کے بعد کی اگر ہم کلپ نہ کریں حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جمانت دے ہی دیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی سنوائی کریں گے کہ کیا ان کو ان ترم جمانت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے تو بھی اگر یہ ان ترم جمانت پر رہا ہو جاتے ہیں تو سوال کئی کھڑے ہوں گے ایک سوال تو یہ ہی کھڑا ہوگا کہ ان کو کتنا سمیں ملے گا یہ کب تک انترم جمانت پر رہیں گے کیا جب تک ووٹ نہیں پڑ جائیں گے تب تک یا جب تک چناؤ پرچار کی سمیں سیما نہیں سمات ہوگی یعنی 23 مئی تک یہ باہر رہیں گے یا اس کے بعد بھی رہیں گے دوسرے یہ اگر باہر آتے ہیں تو سپریم کورٹ نے تو کہا ہے دونوں پکشوں سے کہ آپ کیا سمبھاویت شرطیں ہو سکتی ہیں یہ لے کر ہمارے سامنے آئیے تو سوال یہ ہے کہ کیا شرطیں ہوں گی اگر یہ چناؤ پرچار کے لئے آئیں گے تو یہ چناؤ پرچار میں جاہر ہے پردھان منتری ناریندر موضی پر بھی آروپ لگائیں گے یہ ایجنسیوں پر بھی آروپ لگائیں گے یہ اور بہت کچھ بولیں گے تو کیا اس پر کسی طرح کے دشا نردیش دیے جا سکتے ہیں یا ان دشا نردیش وں یا پولٹیکل پارٹی سے سمبند ہو تو کیا اس کی آریشٹنگ نہیں ہوگی اور آریشٹنگ ہوگی تو کیا اس کو جمانت پر انترم جمانت پر چناؤ پرچار کے لیے بہار بھیجا جا سکتا ہے یا بھیجا جانا چاہیے یہ گمبھیر پریشن اب کھڑے ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے اس پر بحث بھی ہونی چاہیے ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنی اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک مل جائیں گے آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں بہت بہت دھنی واد نمس کر کنٹریبیوٹ